بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 سے 4 ہنی مرچیں انہیں بھی میں نے چوپ کر لی ہے اور لسن ادھا کا پیسٹ ہے 1-1 ٹی سپون چار برٹ کے پیس آپ چوپر میں ڈال کے اس کا کرمز بنا لیں یا اگر بزار کے آپ لینے تو 5 سے 6 ٹی بل سپون کان فلاور لے لیے میں نے 4 ٹی بل سپون اگر آپ کے پاس کان فلاور نہیں ہے تو آپ چاول کاٹا بھی یوز کر سکتے ہیں نمک ہے 1 ٹی سپون اور ہس بھی ضرورت ہلدی لے لیے میں نے 1 فورت ٹی سپون 1 ٹی سپون میں نے کٹی مرچ لے لیے 1 ٹی سپون ہی میرے پاس زیرہ پورڈر ہے اور 1 ٹی بل سپون میں نے سابود کٹاوہ دھنیا لے لیے 1 ٹی سپون میں نے گرم مسالہ پورڈر ہے 3 ٹی بل سپون میں نے براؤن آنین لے لیے اور اسے میں نے پیس لیے چلیں تو اب ریسیپی کو بنانا شروع کرتے ہیں ایک بڑے باول میں میں نے آلو ڈال لیے اب انہیں میں میش کر لوں گی اچھے طرح آلو ہمارے میش ہو گئے اب یہ تمام مسالے ڈال دیں گے اس میں براؤن پیاز ایٹ کر رہے ہیں اور باقی سب ڈرائی مسالہ چاہد سب اس میں ایٹ کر دیں گے ہری میرچے ایٹ کریں ہرا دنیا انین بھی ایٹ کر دیں گے چوب کی آوہ اور لسنا دکا پیسٹ اب اس میں بریڈ کرمز ایٹ کر دیں گے ساتھ ہی اس میں کان فرور بھی ایٹ کریں گے اب ہم نے ان تمام چیزوں کو اچھی طرح مکس کر لینا ہے اب یہ آلو کا جو ہمارا مکسچر ہے اچھا سا مکس ہو گیا ہے اب ہم نے ایک قدر سیخ لے لیے اور اب میں نے ہاتھ کو گریز کر لیے اگر آپ پانی یوز کرنا چاہتے ہیں تو پانی لے لیں میں آئل کے مدد سے بنا رہی ہوں اس طرح ہم سیخ میں اس کو پرو لیں گے یہ دیکھیں کناروں سے دبا لیں گے ہم اس کو اگر آپ کے پاس سیخ نہیں ہے تو اب وڈن سٹک چھو ہوتی ہے وہ بھی یوز کر سکتے ہیں یہ کورنر کو بھی اچھی طرح دبا لیں گے تاکہ یہ بلکل سیخ کباب والی شیئر پا جائے ہیں اب اسے ہم سیخ سے اتار کے اس طرح پلیٹ میں رکھ لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا کباب تیار ہو گیا ہے اسی طرح یہ کیک کر کے ہم سارے کباب بنا لیں گے اب ہم اگلا کباب اپنا تیار کر رہے ہیں کورنر سے دبا لیں کباب ہمارا تیار ہو گیا ہے اب اسے بھی ہم اتار لیں گے اوہ چیوہ زبردست کباب ہمارے بن گئے ہاتھ کو میں تھوڑا گریز کر رہی ہوں کباب کا سائز بڑا چھوٹا آپ اپنی مرضی سے بنا سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ دیکھیں جی بڑی مہارت کے ساتھ جو ہیں آلو کے کباب لگ رہے ہیں یہ تھوڑا سا ہاتھ میں نے پانی میں بھی ڈپ کیا اپنا یہ اچھی تھا اس کو جفت کر دے گا پانی آپ نے بہت زیادہ نہیں یوز کرنا اگر آپ نہیں بھی کرنا چاہتے تو آئل سے بھی بڑا اچھا بن جاتا ہے کباب کیونکہ یہ کیمے کا تو ہے نہیں آلو کا کباب ہے یہ تین کباب ہمارے تیار ہو گئے ہیں یہ جی ہمارے کباب تیار ہو رہے ہیں تقریباً اس امیزے میں جو ہیں پندرہ کباب آپ کے تیار ہو جائیں گے تمام کباب ہمارے تیار ہو گئے ہیں اب اسے میں ایک گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دوں گی پین میں میں نے آئل کو گرم کر لیا ہے اب ہم کبابوں کو شیلو فرائی کر لیں گے بلکل کیمے کا کباب لگ رہے ہیں یہ کباب کو ہم میڈیم فلیم پر براون ہونے تک پکائیں گے بہت زیادہ ڈاک کلر بھی نہیں دیں گے اب میں نے ہلکے ہاتھ سے ان کی سائیڈ چینج کر لی ہے بہت زبردست سا کلر آیا ہے ہمارے کبابوں پر اب ہم اس سے نکال لیں گے مزے دار سے ہمارے آلو کے سیکھ کباب تیار ہیں یہ ایک دو جو ہے میں نے خود ہی ڈاک کلر کے کیے ہیں یہ بھی کھانے میں مزہ آتا ہے اچھا ڈیس دیتے ہیں مزے دار سے آلو کے سیکھ کباب ہمارے تیار ہیں ریسپی اچھی لگے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں مزے پیر کریں موسیقی